اللہ اللہ نحمدہو بنسلی علی رسول کریم اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیکم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبعنا اللہ من اخبارکم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واہلالعقدتم اللسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ فہم قرآن کے اس پروگرام میں آج ہم قرآن مجید کے گیارویں پارے کے مضامین کا خلاصہ سمجھیں گے گیارویں پارے میں محترم ناظرین سورہ توبہ کے پانچ رکو ہیں رکو نمبر بارہ سے لے کے اور رکو نمبر سولہ تک اور اس کے بعد پھر سورہ یونس مکمل ہے اور اس کے قل گیارہ رکو ہیں سورہ توبہ کے بارویں رکو میں اللہ تبارک وطالعہ نے ذکر فرمایا ان لوگوں کا جو کہ غزب تبوگ میں شریک نہیں ہوئے تھے ان میں سے کچھ منافق تھے کہ جنہوں نے جھوٹے بہانے کیے تھے اللہ تعالی نے کہا کہ ان قریب اللہ تعالی انہیں ان کے اس جھوٹ کی بترین سزا دے گا اسی طریقے پر مضمت کی گئی ایسے لوگوں کی کہ جو بوجود اس کے گھنی تھے اور اللہ کی راہ میں نکل سکتے تھے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں نکلنے کے بجائے گھروں پر عورتوں کے ساتھ بیٹھ رہنے کو ترجیح دی البتہ مزید فرمایا کہ ایسے لوگ جو کسی وجہ سے معذور ہیں بیمار ہیں اور یا یہ ہے کہ ان کے پاس نکلنے کے لیے اسباب اور مال نہیں تھا یا یہ ہے کہ وہ آئے تھے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ نکلیں لیکن آپ نے منع کر دیا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے تو وہ روتے ہوئے چلے گئے فرمایا کہ ان لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے مزید فرمایا کہ جب مسلمان غزو طبوغ سے لوٹ کر واپس آئیں گے تو منافقین آ کر کوئی نہ کوئی جھوٹے بہانے کریں گے اور چاہیں گے کہ کسی طرح سے مسلمان ان سے خوش ہو جائیں فرمایا کہ تم ان سے خوش ہو بھی جاؤ تب بھی اللہ تبارک و تعالی ان بدبختوں سے کبھی بھی خوش نہیں ہوگا یہ میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ تعالی کی راہ میں زقاعت دینے کو ایک تعوان سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر اللہ کے احکامات سننے کو تیار نہیں ہیں اگر سن لیتے تو شاید ان کے دل میں بھی کچھ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کا پاس ہوتا اور کچھ ایمان اللہ کے رسول کی صحبت سے انہیں نصیب ہوتا اور شاید یہ نفاق کی بیماری سے بچ جاتے البتہ فرمایا کہ بدووں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو واقعی اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے راہ میں جو مال خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت کا اور اللہ کے رسول کی دعاوں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں جان لو کہ انہیں اس انفاق سے ضرور اللہ کی قربت ملے گی اللہ انقریب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا مزید ناظرین اس سورہ مبارکہ کے تیرمے رکو میں اللہ تعالی نے مدہ فرمائی تحسین فرمائی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کے حوالے سے سبقت کی وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَاللَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانِ رضی اللہ عنہم بَرَزُوْاً فرمایا کہ جن لوگوں نے اول اول سبقت کی مہاجرین میں سے انصار میں سے دین کی خدمت میں اور پھر وہ لوگ جنہوں نے بعد میں بڑی امدگی کے ساتھ ان کے پیروی کی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے سے نیرے بہتی ہیں اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ہمیں انہی کے پیروی کی توفیق عطا فرمائے مسجد فرمایا کہ مدینے میں کچھ منافق ہیں اور منافق نفاق پر وہ اڑ چکے ہیں انہیں دنیا میں بھی بار بار عذاب بلے گا سکون ان کا غارت ہو جائے گا اور موت کے وقت بھی شدید عذاب سے دوچار ہوں گے اور آخرت میں بھی یہ دکھ دینے والے عذاب کا سامنا کریں گے البتہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں نیکیاں بھی کی ہیں کچھ غلطیاں بھی کی ہیں ان کو امید دلائی کہ اگر وہ آئندہ کے لئے اپنے اصلاح کر لیں اور اللہ کے رامے صدقہ خیرات کریں اللہ ضرور معاف فرما دے گا اس کے علاوہ تین افراد ایسے تھے جو غزب تبوک میں شریک نہیں ہوئے سچے مومن تھے لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس آخر کوئی بہانہ نہیں کیا اپنی غلطی کا اطراف کیا اس رکو میں فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ فی الحال موخر کر دیا گیا ہے اس رکو میں نام نہات مسجد زرار کا بھی تذکرہ ہے کہ جو منافقین نے ایک عیسائی راہب ابو عامر کے مورچے کے حوالے بنائی تھی ابو عامر عیسائی راہب تھا اللہ کے رسول کا دشمن اور انہوں نے کہا کہ اس کو اس مسجد میں بلائے کریں گے اور وہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کی پوری منصوبہ بندی کرے گا اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ یہ نام نہات مسجد ہے ہرگز آپ اس مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھئے گا آپ مسجد قبع جو اس کے قریبے وہاں نماز پڑھیں وہاں کے نمازی انتہائی نیک نیت اور مخلص ہیں وہ خاص طور پر تحارت کا خاص احتمام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تحارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے پھر اس کے بعد اس سور مبارکہ کے چود میں رکو میں فرمایا کہ اللہ نے تو مومنوں سے ان کے مال اور جانے جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور کافروں کو قتل کرتے ہیں خود بھی جانے دیتے ہیں لہذا اس آیت کی روح سے ہم سب کے ذمہ داری ہے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ ایک علمہ پڑھنا اللہ کے ساتھ ایک وعدہ ہے اور اس وعدے کے حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے آگے سے آگے بھڑھ کر ایک اجتماعی جد و جہود کو اتنا منظم کرنا چاہیے اتنی قوت دینی چاہیے کہ ہم پھر باطل کے خلاف نبرد آزما ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں باطل کے ساتھ لڑنے کی سعادت حاصل کریں اور اللہ ہمیں بھی باطل کو کچلنے کی بھی اور خود بھی جام شادت نوش کرنے کی سعادتیں نصیب فرمائے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو یہ وعدہ پورا کریں گے اپنی عظیم نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا فرمایا کہ اس وعدے کو پورا کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں توبہ کرنے والے ہیں رکو کرنے والے ہیں سجدے کرنے والے ہیں لذات دنوی سے کنارہ کشی کرنے والے ہیں اور اللہ کی کسرت سے حمد کرنے والے ہیں نیکیوں کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں یہ مومن ہیں اور ان مومنوں کے لئے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں اس رکو میں اللہ تعالیٰ نے ان مہاجر اور انساری صحابہ کی بھی مدہ فرمائی جنہوں نے غزبہ تبوک کی مشکل گھڑیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا مزید فرمایا کہ وہ تین افراد جن کا معاملہ موخر کیا گیا تھا چونکہ انہوں نے واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خلوص کا ثبوت دیا پچاس دن تک ان کا بائیکٹ کیا گیا لیکن وہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتے رہے بقائدگی سے نمازیں پڑھتے رہے اور دین اسلام کے ساتھ چمٹے رہے اللہ نے ان کی تعبہ قبول فرمائی اور اللہ نے ان کے لئے بھی معافی کا اعلان کر دیا اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے پندروے رکو میں فرمایا گیا کہ اہل مدینہ اور مدینہ کے گد رہنے والے جو دہاتی ہیں ان کے لئے جائز نہیں ہیں کہ وہ اپنی جانوں کو اللہ کے رسول کی جانوں پر ترجید دیں ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں نکلیں انہیں اللہ کی راہ میں اگر کوئی بھوک پہنچتی ہے تخلیف پہنچتی ہے یا وہ اللہ کی راہ میں جب بھی کسی دشمن سے کوئی وادی چھیندتے ہیں کسی وادی کے اندر سے گزرتے ہیں ان کا ہر ہر عمل اللہ کے ہاں بطور نیکی لکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے عجر کو ضائع نہیں کرے گا مزید فرمایا کہ وہ کچھ چھوٹا صدقہ بھی کرتے ہیں کوئی بڑا صدقہ بھی کرتے ہیں سب کا سب اللہ کیاں لکھا جاتا ہے مزید فرمایا کہ ہر قبیلے کو چاہیے کہ اس میں سے کچھ افراد تو ایسے نکلیں جو مدینہ آئیں اللہ کے دین کو سیکھیں اور اس کے بعد جا کر اپنے قبیلے والوں کو دین سکھائیں پھر اس سورہ مبارکہ کے سولویں اور آخری رکو میں فرمایا کہ منافقین مزاک اڑاتے ہیں کہ ایک سورت نازل ہوئی ہے بتاؤ کہ اس سورت سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا فرمایا کہ جو سچے مومن ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے اور جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے ان کی خباست میں مزید اضافہ ہو رہا ہے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم نے اپنی حدود میں دین غالب کر لیا ہے اب جو بھی کفار تمہارے ریاست کے ساتھ ملک ہیں ان سے بھی جنگ کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین یا عدلانہ نظام اس کو مزید سے مزید آکے بڑھا کر پوری نو انسانی کو اس کی برقات سے مستفید کیا جا سکے آخری آیات میں اللہ کے رسول کی حمدو اللہ کے رسول کی مدہ ہے اللہ کے رسول مومنوں کے لیے انتہائی محبت کرنے والے ان کے لیے ہر قسم کی خیر کے چانے والے ہیں البتہ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہ کہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے عظیم عرش کا بالک ہے اس کے بعد سورہ یونس اس سورت کا موضوع ہے مشرقین مکہ پر اطمام حجت اس سورت کے پہلے رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و سنا کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھے دنوں میں آسمان اور زمین کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کے نظام کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ خود ایک تخت پر متمکن ہے اور پوری کائنات کے معاملات کی تدبیر کر رہا ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج بنایا چاند بنایا اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جو کچھ بنایا ہے اس پہ غور و فکر کرو یقیناً اس میں اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کرنے کی نشانیاں موجود ہیں کھولانگ زمی دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اور حق میری دسترس سے بھار ہے حق کے آثار دیکھتا ہوں میں یہ آثار دیکھ کر اللہ پر ایمان اور اللہ تعالی کی معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کے بعد اس سور مبارکہ کے دوسرے رکو میں یہ بات بیان فرمائی کہ مشرقین مکہ نبی اکرم سرعظم سے مطالبہ کر رہے تھے کہ جو قرآن آپ پیش کر رہے ہیں یہ قرآن مجید بہت ہی سخت ہے اس میں ہمارے معبودوں کی بڑی سختی سے نفی ہے کوئی اور قرآن لائیے ہم اس کو مان لیں گے فرمایا کہ میں اس قرآن کو بدل نہیں سکتا اس لیے کہ یہ قرآن میرا نہیں اللہ کا کلام ہے اور میں تو خود اللہ کے کلام کی پہروی کرتا ہوں اگر میں نے اللہ تعالی کے کلام میں کوئی ترمیم کی کوشش کی تو مجھے خود اللہ تعالی کے طرف سے ایک بہت بڑے عذاب کا خطرہ ہے مشرقین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے سوا دیگر معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ روز قیامت ہمارے شفاعت کریں فرمایا کہ کیا یہ اللہ کے علم اضافہ کرنا چاہتے ہیں کیا اللہ کو پتا نہیں ہے کہ کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں کہ جو ان مشرقین کی میرے آنکھ شفاعت کریں گی فرمایا یہ سارے ان کی گھڑیوی باتیں ہیں اور ان قریب روز قیامت اللہ تبارک و تعالی ان کی ان گھڑیوی باتوں کی حقیقت ان کے اوپر ظاہر کر دے گا تیسرے رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ایک عجیب کیفیت کا ذکر کیا ہے انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی نعمتیں اور رحمتیں انشاور کرتا ہے تو انسان اللہ تبارک و تعالی کو بھول جاتا ہے اور اس عیش میں اسے یاد خدا نہیں رہتی لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کسی تکلیف سے گزارتا ہے تو اسے اللہ بہت یاد آتا ہے مثال دی گئی کہ کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے جب تک وہ چلتی ہیں بڑے سکون کے ساتھ اس میں خوب وہ خوش ہوتے ہیں عیاشیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی طفان آتا ہے کشتی ڈولتی ہے اللہ تبارک و تعالی کو فوراں پکارتے ہیں جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے باعفاظت خوشکے پر لے آتا ہے تو پھر دوبارہ اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں فرمایا کہ یہ تمہاری نافرمانیاں تم پر پڑیں گی ان قریب اللہ تبارک و تعالی تمہیں تمہاری نافرمانیوں کی سزا دے گا اس رکو میں مزید فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو ایسی نعمتیں دے گا کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے اور کفار کے چہرے اس روز ایسے سیاہ ہوں گے جیسے کہ اندھیری رات کے ٹکڑے ہوں اللہ ہمیں اس روز کی رسوائی سے محفوظ فرمائے روز قیامت اللہ تعالی مشرقین اور وہ ان کے جو خودساختہ معبود تھے ان سب کو ایک ساتھ اٹھائے گا پھر اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا ان کے معبودوں سے کہ کیا تم نے انہیں شرک کا حکم دیا تھا وہ صاف اعلان برات کریں گے اور وہ کہیں گے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہم ان کی عبادت ہم ان کی دعاؤں ان کی نظر و نیاز سے غافل تھے اس وقت مشرقین کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسا جھوٹ تھا اور کیسا جھوٹا مشرقانہ پورے کا پورا ایک نظام تھا جو انہوں نے گھر رکھا تھا پھر ناظرین اس سور مبارکہ کے چوتھے رکوں میں اللہ تعالی نے کچھ سوالات پوچھے ہیں مشرقین سے کہ یہ بتاؤ کہ کون انہیں آسمان و زمین سے رسک دیتا ہے کون ان کی سماعت اور بسارت کا اختیار رکھتا ہے کون مردہ کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کو موت دیتا ہے اتنی بڑی کائنات کی پوری تدبیر منصوبہ بندی اس کائنات کو چلانے کی کون کر رہا ہے یہ تو بتاؤ کہ کون ہے کہ جو پہلی مرتبہ کسی شیعہ کو پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ بھی پیدا کرتا رہتا ہے تم اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر استعمال کر کے ختم کر دیتے ہو انہیں وہ دوبارہ پیدا کرتا ہے یہ بتاؤ تو صحیح کہ سیدھے رستے کی ہدایت کس نے دی ہے کس نے کتابیں نازل کی ہیں کس نے مکمل ذابطہ دیا ہے ظاہری بات ہے کہ ان تمام سوالوں کا جواب یہ ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کا کیا جواز ہے فرمایا کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو مقابلے میں اس جیسی ایک صورتی پیش کر کے دکھائے پھر اس کے بعد فرمایا اس صورہ مبارکہ کے پانچ میں رکو میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب سب لوگوں کو اٹھائے گا تو لوگ ایسے محسوس کریں گے جیسے کہ وہ دنیا میں صرف ایک گھڑیہ اس سے بھی کم رہے ہیں اور اس وقت انہیں دنیا میں اپنی غفلت کا احساس ہوگا اس پہ ندامت ہوگی فرمایا کہ ہر امت کو صرف ہم نے ایک رسول بھیجے جب رسول آ گئے تو اس کے بعد پھر معاملہ بلکل حق کے ساتھ پورا پورا کیا گیا اور کسی کے ساتھ کو ظلم نہیں کیا گیا روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ مشرقین سے پوچھے گا کہ مشرقین اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں بار بار کہ کیا قیامت کا آنا واقعی برحق ہے اے نبی کہیے کہ ہاں مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ وہ حق ہے اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی نافرمانیوں سے آجز نہیں کر سکتے روکوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اسمت بیان کی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وہ نعمت آ چکی ہے جو تمہارے دلوں کو نرم کرنے والی ہے اور یہ وہ نعمت ہے کہ جو تمہارے سینوں میں جتنی بھی باطنی بیماریاں ہیں ان کا علاج ہے تسکیہ ہوگا تو اسی قرآن کے ذریعے سے ہوگا بہدن یہ قرآن مجید پھر ہدایت ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اسی قرآن سے تمہیں معلوم ہوگا ورحمت للمؤمنین اور یہ مومنوں کے حق میں رحمت ہے قل بفضل اللہ کہیے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے فضل کا مذر ہے وبرحمت ہی اس کی رحمت کی ایک شان ہے مزید فرمایا ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کی ملنے پر خوشیہ منائیں یہ قرآن اس مال و دولت سے بہتر ہے جو دنیا دار جمع کرتے ہیں قرآن کی جس نے خدمت کی جو سواب اس کو ملے گا جو دولت اس نے اکھٹی کی وہ دنیا کے مال سے کہیں بہتر ہے پھر اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے ساتھ میں رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کسی حال میں نہیں ہوتے خاص طور میں فرمایا کہ آپ قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے اندازہ کیجئے کہ اللہ کو قرآن پڑھنے کا عمل کتنا پسند ہے اسی رکو میں فرمایا کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان پر تنہا کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی ماضی کے حوالے سے غم ہوتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہزین آمنو وکانو یتقون یہ امان لائے اور اس کے بعد یہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ امان اور تقوی عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی ولایت کی سعادت نصیب فرمائے محترم ناظرین پھر اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء اللہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ نہ ان پر ماضی کے حوالے سے انہیں کوئی غم ہوتا ہے اور نہ ہی مستقبل کے حوالے سے کوئی اندیشے اور خوف ہوتا ہے یہ اولیاء اللہ کون ہیں یہ اولیاء اللہ وہ ہیں یہ جو ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے تقوی اختیار کیا اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایمان اور تقوی عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی ولایت کی سعادت نصیب فرمائے پھر اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے آٹھوے رکو میں اللہ تعالی نے حضرت نو علیہ السلام کا اپنی قوم کے لئے چیلنج بیان کیا یہ بالکل ان کی دعوت کا ایک آخری دور ہے اپنے اس قوم سے کہا کہ میں نے تو تم پر بڑے خلوص کے ساتھ دین کی دعوت پیش کرنے کا حق ادا کر دیا ہے تم میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر لو اور اگر تم میرا چیلنج قبول نہیں کرتے تو دیکھو میں نے تم سے کوئی تبلیغ پر معافضہ نہیں مانگا میری ساری تبلیغ خالص اللہ کی رضا کے لئے ہے قوم نے نہیں مانا اور قوم حلاق ہوئی پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر انہوں نے اور ان کے بھائی حرون علیہ السلام نے فیرون اور اس کی قوم کو دعوت حق دی اور انہوں نے کہا کہ تمہاری دعوت معاذ اللہ یہ جھوٹ ہے اور تم جو مرزے دکھاتے ہو یہ جادو ہے انہوں نے مقابلے پر جادوگروں کو بلائیا اور وہ جادوگر مقابلے میں شکست سے دوچار ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کرتا ہے پھر اس کے بعد اس سور مبارکہ کے نوے رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کی قوم فیرون اور آپ کی اپنی قوم کے سرداروں کے خوف کی ورے سے ایمان نہیں لارہی انہیں ہر وقت ڈر ہے ان کے ظلم و ستم کا آپ انہیں تلقین کیجئے کہ وہ صبر کریں تو قوم نے کہا کہ ہاں ہم اللہ پر توقل کرتے ہیں اے اللہ تو ہمیں اس ظالم قوم کے شر سے محفوظ فرما اور ہمیں اس ظالم قوم کے لئے تختہ مشک نہ بنا موسیٰ علیہ السلام کو تلقین کی گئی کہ وہ ایسے مصر میں گھر بنائیں کہ جو قبلہ رخوں اُس زمانے میں حیقل سلمانی تو بنا بھی نہیں تھا ظاہر بات کبلہ خانہ قابعی تھا خانہ قابع کی طرف ان گھروں کا رخ ہو اور نماز قائم کریں نماز کے ذریعے سے اللہ سے بدد مانگیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے فرعون کے خلاف بددعا کی کہ اس کا ظلم و ستم حد سے آکے بڑھ گیا ہے اس کے پاس بڑا مال و اسباب ہے اس کے پاس اقتدار ہے یہ لوگوں کو اللہ تعالی کی راہ سے روک رہا ہے لہٰذا اللہ اس کے مالوں کو مٹا دے اس کے دل کو سخت کر دے یہ ایمان نہ لائے اللہ نے یہ بددعا قبول فرمائی اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو تو اللہ تعالی نے سمندر کے پار اتار دیا جبکہ اللہ تعالی نے فرعون کو غرق کر دیا غرق ہونے سے پہلے فرعون نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر وہ جو بنی اسرائیل کا معبود ہے اللہ نے فرمایا کہ نہیں موت کے بعد کسی قسم کا ایمان وہ اللہ کے آن کو بھول نہیں ہے مطرم ناظرین اس کے بعد اس سورہ بارکہ کے پھر دسمے رکو میں قوم یونس کی تعریف ہے فرمایا کہ کئی قوموں نے اللہ کی نافرمانیاں کی لیکن صرف قوم یونس تھی کہ جب اس نے عذاب کے آثار دیکھے تو وہ ایمان لے آئی اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس نے توبہ کی اللہ تعالی نے اس سے معاف کر دیا اور پھر ایک مدت تک اس سے معلومتہ عطا فرمایا بزید فرمایا کہ اگر یہ لوگ کائنات میں کیا کچھ ہے اس پر غور و فکر کریں تو یہ بھی ایمان کی دولت سے بہرابر ہو سکتے ہیں پھر سورہ یونس کے آخری رکو میں نبی اکرم صلی اللہ سے کہہ دیا گیا کہ آپ اعلان کر دیں بتا دے مشرقین مکہ کو کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کوئی ڈیل کروں میں کچھ عرصے تمہارے معبودوں کی عبادت کروں اور کچھ عرصے پھر تم میرے اللہ کی عبادت کرو گے میں تمہارے ساتھ کسی کی دنیا سمجھوتا نہیں کروں گا میں ہرگز اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا معبود واحد صرف اللہ ہے اور میں اسی کی بندگی کرنے والا ہوں مزید فرمایا کہ لوگوں تمہارے پاس حق آ چکا ہے جو حق کو قبول کرے گا اس کے لئے اسی میں خیر ہے اور جو حق کو قبول نہیں کرے گا تو پھر نبی پاک اس کو صاف صاف خبردار کرنے والے ہیں آخری آیت میں اللہ کے رسول کو صبر کی اور قرآن مجید کی پیروی کی تلقین کی گئی ناظرین آج ہم نے گیار میں بارے کے بزامین کے خلاصے کو سمجھا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہدایت پر ہمیں انشرا عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین